ویلور سیٹیزن ویل فیر فارم ورسی جنین آف انڈیا کے کیس میں ویلور کی سیٹیزن ویل فیر فارم سپریم کورٹ میں یہ مدلے کر کے آئی کہ ویلور ڈسٹک میں چمڑے کے کار کھانے ہیں ان کا جو ملبہ نکل کر وہاں کی پلار ندی میں ڈال رہے ہیں اس کے چلتے ندی تتہ آسفاس کی گاؤں میں پردوسر ہو رہا ہے نزدیکی گاؤں کے لوگ اس ندی کا پانی پینے کے لیے تتہہ کھیتی کے لیے اپیوگ کرتے تھے پردوسیت ہونے کے چلتے ایسا نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسے سکتی میں یہ چمڑے کی کار کھانے بند کر دی جانے چاہیے تتہہ ان کار کھانا مالکوں کو ان گاؤں جن گاؤں میں اس کا پردوسر پھیلا ہے ان کو کمپنسیشن بھی دیا جانا چاہیے اس ماملے میں سپریم کورٹ نے کہا ہا کہ جو چمڑا ادھیوگ ہے وہ ایک مہتکون ادھیوگ ہے اور اس سے دیش کو ویدیشی مدرہ بھی ملتی ہے اور ہزاروں لوگ اس دھندے یا اس ادھیوگ میں لگے ہوئے ہیں جن کو روزگار ملا ہوئے ہیں لیکن ایسے جو بھی ماملے آتے ہیں اس میں سامجسشے کا صدحانت دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں لاب کتنا ہے ہانی کتنی ہے اگر لاب کم ہے اور پریون پردوسن زیادہ ہے تو ایسے اسطحیتی میں ایسے کرکھنے بند کر دی جانے چاہیے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیوٹرز پی کا جو پرنسپل ہے یعنی جو پردوسن کرے گا وہی حرجانہ بھرے گا اس صدحانت کی ادار پر سپریم کورٹ نے ان کارکانوں کو حرجانہ دینے کے لیے بھی کہا اس کے علاوہ جو حرجانہ یا کمپنسیشن جو لوگوں کو دیا جانا تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مدراز ہائی کورٹ میں ایک گرین بینچ شروع کی جائے اور وہ ایسے معاملوں کا نپٹارہ کرے